بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی آپ کو جب سے یہ کرونا پھیلا ہے پوری دنیا کے حوالے سے چاہے امریکہ ہو یوکے ہو یورپ ہو ایک ایک چیز واضح کر رہا ہے کہ کس طرح اس کی آرڈ کے اندر دھوکہ دیا جا رہا ہے کس طرح اس کی آرڈ کے اندر پوری دنیا کی اکانومی تباہ کی جاری ہے اور پاکستان میں بھی صورتحال کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے اب آپ کو جو آڈیو سنوانے جا رہے ہیں یہ زیادین ہسپیٹل کیا اور یاد رکھیں زیادین ہسپیٹل ڈاکٹر آسیب حسین کا ہے جو کہ یوسف رضا گلانی کے سو کارڈ ایڈوائزر تھے پٹرولیم ان کے پاس تھی اور زرداری کے رائٹ اینڈ تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور رینجرز نے اسی ہسپیٹل کے اندر چھاپے مارے اور بعد میں تحقیقات کی جب پتا چلا کہ اس ہسپیٹل کے اندر دہشت گردوں کا علاج ہوتا رہا اور اسی ہسپیٹل سے زرداری کا علاج کر کر جالی سرٹیفکیٹ جاری کر کر زرداری کو بیل آؤٹ اور تمام چیزیں کرواتے رہے اب ذرا سنیے گا یہاں پر ایک شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی کو کرونا تھا نہیں اور اس کے بعد کیا ان کے ساتھ کیا ان کو کیا انجیکٹ کیا گیا جس کے بعد ان کو کرونا کی کوشش کی گئے لیکن ریپورٹ پھر بھی نیگٹیو آئی اور اس کی بیوی کا وہ کہتا ہے کہ قتل کر دیا گیا ہے ذرا یہ پوری آڈیو سنیے آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ پاکستان میں بھی صورتحال ڈیفرنٹ نہیں ہونے جاری دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کیا بڑی ہے زرداری اور سندھ حکومت کو عوام کے خدمت کرنے کی جنہوں نے عوام کا نوالہ تک چھین لیا اب ذرا یہ آڈیو سنیے پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ بیماری ہے یہ اس کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ پوری قوم کے دھجیاں اڑا کر اس نے رکھتی ہیں سنیے گا ذرا یہ پوری آڈیو السلام علیکم یہ عشد بی بی کا نمبر ہے ہلو نہیں ان کے ازوینڈ کا نمبر ہے ٹھیک ہے ہم ریپٹی کمیشنر آفیس ساؤت کی طرف سے کشمالہ قادر بات کر لیں ہم جو ایک کشمالہ قادر فرام ڈیپٹی کمیشنر آفیس ساؤت ٹھیک ہے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عشد جو ہے وہ اپنے آپ کارنٹائن کیا ہوا انہوں نے یا ہوسپٹل میں ایڈمٹ ہیں وہ تو اللہ کے پاس تلی گئی ہیں آو آم سوری کب سر دو دن ہو گئے کرونا کی ویڈے سے ڈیت ہوئی نہیں نہیں قتل کیا گیا ان کا کیا مطلب مطلب یہ کہ ریپورٹ نیگیڈیو آنے کے بعد زبردستی کرونا میں اس کو گھسا کر اور آئیسولیشن میں رکھ کے اور اس کو وینٹی لیٹر پر ڈال کے مار دیا گیا اس کو کہاں پر میرے پاس پروف ہے میرے جیب میں ابھی بھی لیے لیے پھر رہا ہوں لیکن کوئی سنوائی نہیں کہیں پر بھی میرے پاس ریپورٹ ہیں دونوں ایک بھی نہیں ان کو ایک پر ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں بھائی یہ جو علامات ہیں یہ کرونا کی ہے میں نے کہا بھائی یہ ریپورٹ تمہارے سامنے آئے ہوئے زیاؤدین کے انہوں نے کہا ہم دوسرا ٹیسٹ کروائیں گے دوسرا کرایا وہ 48 گھنٹے میں ریپورٹ آئی وہ بھی نیگیڈیو آئی زیاؤدین نہیں پھر بھی نہیں پھر واپس میں ڈاکٹروں نے مشاورت کر کے اس کو جو ہے ڈیکلیئر کر دیا کرونا اور ایک دن کے بعد پھر کیا اس کو پتہ نہیں دیا گیا جس پہ وینٹی لیٹر پہ کر دیا پھر وہاں سے انڈس میں شفٹ کی انڈس میں دو دن میں اللہ کو پیاری ہو گئی مجھے نہیں معلوم تھا میں انفرمیشن کے لئے کال کر رہی تھی مسئلہ انفرمیشن کیا مقصد میں سمجھا نہیں آپ کی مجھے نہیں معلوم تھا ریت کا سوری مجھے آپ کو ریپورٹ بھی دے دوں آپ کو جو نیگیٹیو کیے ہیں میں وہ بھی بتا دوں ہونا تو خیر کچھ نہیں ہے نہیں سر یہ تو افیشل نمبر ہے سوری میں تو یہ کچھ نہیں کرتا پھر بھی میں پتہ نہیں دل کیسے تھنڈا کروں آپ لوگوں کا جو فون آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل کا غبار نکال لیتا ہوں ایک بالکل کمال دوری ہے جوان بچے ہیں مقصد دو بچے ایسے جن کو پڑھا رہی تھی ایک ویڈی ایس کر رہی تھی اور ایک سوفٹوئر انجینرنگ کر رہا تھا بیٹا ایک اٹھارہ سال کا بیٹا ہے ایک بیس سال کی بیٹی ہے اب مجھے بتا ان کا کیا کروں گا میں میری پڑی لکھی وائف تھی کیا کہہ سکتے ہیں سر میں میں جیب میں لیے لیے پھر رہا ہوں اپنے آپ نے جہدین میں ریپورٹس وغیرہ دوبارہ دکھائیں جا کر اب کیا کرنے دکھا کر میڈم مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلی گئی اب کیا ہونا ہے دنیا داری میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے میڈم صحیح بات ٹائمز زیادہ کرنا ہے روزے میں اپنے آپ کو پریشان کرنا اس کو آئیسولیشن میں ڈال کے پھر ہمیں پورا دن روزے میں خوار کیا کہ جاؤ کوئی ہسپیٹل ڈونڈو اس میں شفٹ کرنا ہے ہم کرونا کا مریض نہیں رکھتے بھئی کرونا کی مریض تو وہ ہے ہی نہیں تم لوگوں نے جانبوچ کے کر دیا دو دو ریپورٹ تمہاری اپنی ہیں تم نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ نہیں کرونا ہے مجھے بتاؤ نا وہ ریپورٹ تو بتاؤ مجھے جس میں تم نے یہ کرونا وہ ریپورٹ تو دو یہ نیگٹیف تو چلو میں نے کسی طریقے سے آپ لوگوں سے نکلوا لیے مجھے پازیٹیف والے بھی تو ذرا دکھاؤ نا لیکن نہیں وہ ہی ہوا ہم سے تو کہیں ہو نہیں سکا بھاگ دوڑا ہم نے کی وہ انہوں نے بھائی وہ انڈس میں رات میں ایک بیٹ کا انتظام کر دیا اور ونٹی لیٹر کی حالت میں شفٹ کیا وہاں شفٹ کرنے کے دو دن بعد وہاں سے پھر ایک الگ لولی پوپ ملتا رہا دو دن انہوں نے ویڈیو کال پہ اشارتاً باتیں کروائی ہماری بس وہ دو دن کے بعد جو ہے رات دو بجے بلا آیا ڈاکٹر نے جو کانسلنگ کرتے ہیں بلا بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کیا تھا بھائی کیا تھا ونٹی لیٹر پہ تھی اور جامبر نہ ہو سکی اور اللہ اللہ پورے علاقی کے میڈیگلز سٹور اور جتنے چھوٹے چھوٹے کلینک ہے سب کو میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا ہے کہ جو بھی آئے مریض برائے مہربانی یہی علاج کرو کسی بڑے اسپطال میں ریفر نہ کریں کسی بڑے اسپطال کی طرف نہ بھیجیں پتہ نہیں یہ کون سے اپنے کوٹے پورے کر رہے ہیں انسانوں کو مار مار کر اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو مرنا نہیں ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں